ہریانہ سرکار کے خلاف کانگریس کا اوشواس پرستاو گر چکا ہے جی ہاں یہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دوسری بار اس سرکار کے خلاف اوشواس پرستاو لائے گیا اور دوسری بار یہ اوشواس پرستاو گر گیا اوشواس پرستاو ہوتا کیا ہے کتنی طرح کے ہوتے ہیں اوشواس پرستاو کیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کب کب ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں رام ناران یادو آپ پور سرہکار رہ چکے ہیں پنجاب اور ساتھی ساتھ ہریانہ ویدھان سبھا کے تمام پہلوں کو سمجھیں گے کہ اوشواس پرستاو کیا ہوتا ہے اور آج جس طریقے سے اوشواس پرستاو گرہ اس کے کیا مائن ہے رام ناران جی بہت بہت سواگت آپ کا تہنے واد جی جاننا اور سمجھنا آپ سے یہ چاہیں گے کہ اوشواس پرستاو کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور اوشواس پرستاو جو لایا گیا تھا کانگریس کی طرف سے کیا یہ وشواس میں زیادہ تھا یا پھر کانگریس یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے پبلک اٹینشن کو گین کیا جائے عمومن کہا جاتا ہے کہ جنتہ کے لیے یہ ہوتا ہے لیکن جنتہ کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہ تھا پولٹیکل آروپ یہ بھی کانگریس پر تھے دیکھیں راج جی کی اوشواس پرستاو کو ہم یہ پولٹیکلی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے یا ٹائم پبلک کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے لیکن ہماری پارلیمنٹی سسٹم میں یہ ایک ڈیوائیس ہے اور ڈیوائیس جتنی بھی ہماری ہیں وہ پبلک کی انٹریسٹ میں پبلک کی آواز اٹھانے کے لیے ان کی کٹنائی دور کرنے کے لیے اور آورا سکتاؤں کی پورٹی کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن اوشواس پرستاو ایک اور طریقی چیز ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر سرکار کی برائیاں یا کمیاں ہی نکالی جاتی ہیں اور انہی کو ہائی لائٹ کی جاتی ہے جس لیے اس کے بعد موکھ منتری یا ان کی ایپسنس میں کوئی اور نمنتری اس کا جواب دیتے ہیں تو اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں کیا انترہ کتنے پرکارکیں ہوتے ہیں اور یہ کیوں لیایا جاتا ہے اب اوشواس پرستاو ہماری رولز میں دیا ہوا ہے اور وہ اس کارن لیا جاتا ہے کہ جب کوئی سرکار ہمیں دیکھتی ہے کہ وہ علپ مطمہ آگئی ہے تو اس کو اپوزیسن جا سکتا ہے یا کوئی بھی ایک میمبر لیا سکتا ہے لیکن اس کی کنڈیسن ہے کہ اس کو ایڈمیٹ تب ہی کیا جائے گا جب ہریانہ ویدان صاحبہ کے رول کے مطابق اٹھارے صدہ سے اس کو لیو گرانٹ کرنے کے لیے سپورٹ کریں گے تو ایڈمیٹ ہونے کے بعد میں وہ اس میں بحث ہو جاتی ہے جیسے ابھی اس میں ہوئی تھی اور جواب بھی ہوئے تھے لیکن اب اوشواس پرستاو ایک تو سرکار میں اب اوشواس ہونے کے قارن سرکار گرانے کا مطلب ہوتا ہے دوسرا جو رولز میں دیا ہوا ہے کہ اب اوشواس پرستاو سرکار کی پالیسیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا ہے کہ یہ ہماری پارلیمنٹی ڈیوائسیز ہے پبلک کی آواز اٹھانے کے لیے کہ میمبر جنتہ کی آواز جنتہ کے حق میں ان کی آواز شکتوں کی پورتی کے لیے اچھے سے اچھے ڈنگ سے کس طرح اٹھا سکتے ہیں جس سے کہ جنتہ کی کمیوں کو جنتہ کی آواز شکتوں کو گورنمنٹ کی نگاہے میں لیا سکیں اور گورنمنٹ میں اگر کوئی کمی ان کے کام کرنے میں رہ گئی ہے تو ان کو سرکار دور کرنے کا کوشش کرے ان کو افسر ملے تو یہ تو عوشواز پرستہ ہوا اب بی سے کچھ دن سے ہماری کنونیشن یہ بھی چلی ہے پانچ دشکوں سے کی عوشواز پرستہ ویسے تو عوشواز پرستہ ہے لوگ صبح میں سب سے پہلے 1963 میں آیا تھا پندر جی کے ٹائم پر تو دو پہلی لوگ صبح میں آئے ہی نہیں تھے ہماری ویدان صبح میں تو یہ 1966 پہلے سے اس پر بھی ہم آئیں گے لیکن آپ نے ابھی عوشواز پرستہ کی بات کی تو جو لوگ نہیں سمجھتے عوشواز پرستہ کو تو لوگ جانتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے سرکار کے خلاف لگتا ہے ویپکشکوں کے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں لیکن عوشواز پرستہ ہوتا کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے کیا نو کانفیڈنس موشن کے اگنسٹ کانفیڈنس موشن کا استعمال کرتے ہوئے اس پوری پرکریا سے سرکار بچ بھی سکتی ہے ہاں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سرکار پوری طرح سے وشواس میں ہیں تو کئی اسمبلیز میں دیکھنے آیا ہے کہ وہ وشواس پرستہ لے آتے ہیں اور ان کی دھارنا جنرل ہی ہماری دھارنا یہ ہوتی ہے میں اس چیز کو ان کے ڈیفرنس کرنے سے بیچ میں یہ بات بتائے دیتا ہوں کہ ایک دھارنا یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ابھی وشواس صدن کا حاصل کر لیا تو چھے مہنے کے اندر کوئی وشواس یا عوشواس پرستہ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے ایسے ہمارے بہت سے اگزامپلز ہیں کہ ڈیلی عوشواس پرستہ آتے رہے میں آگے آگے بتاؤں گا جیسے کی آپ نے ابھی کہی تھی کہ آگے رہیں گے اسی ایسیو کو تو عوشواس پرستہ تو وہ ہوا جو میں نے بتایا عوشواس پرستہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں سرکار چلتے چلتے مائنورٹی میں آ جاتی ہے یا مائنورٹی میں آنے کی شک ہوتا ہے اور اپوزیسن اس کو اٹھاتی ہے اپوزیسن اس کو راجپال مہودے یا راجپتی جی کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اوشواس پرستہ آ گیا تو وشواس مت کھو بیٹھی ہے گورنمنٹ تو وہ گورنمنٹ سے اپنی ستھی کو پوری جان کر سدھن کی پردھان منتری جی کو یا چیف منشٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ وشواس مت حاصل کیجئے ایک تو راستہ یہ دوسرا یہ ہے کہ اپوزیسن اس کو لیا سکتا ہے اپوزیسن سے پہلے وشواس حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کا حق ہے وشواس زیادہ تر پوزیسن نہیں لیاتی گورنمنٹ ہی لیاتی ہے کہ وہ وشواس اپنا حاصل کرتی ہے اور اوشواس سے اوپر پرائیٹی وشواس کو دی جاتی ہے وشواس جیتنے کے لیے اور گورنمنٹ وشواس mosque یہ شو کرتی ہے کہ ہمارا وشواس صدم میں ہے اور وہ چیت جاتے ہیں تو بہمت رہ جاتا اگر وہ ہار جاتے ہیں تو پھر ان کو استفاہ دینا پڑتا ہے اب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہریانہ میں کب کب اوشواس پرستاو آئے کب سے یہ شروع ہوا اور کیا ہریانہ میں اوشواس پرستاو کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار گر گئی یہ تمام روچک چیزیں ضرور ہماری درشکوں کے ساتھ آجا کریں ہاں دیکھیں یہ ہماری پارلیمنٹی سسٹم میں ایسی چیزیں ہیں کہ سیدھے طور پر اوشواس پرستاو پر سرکار ہیں گرنے کا پرویزن تو ہے لیکن ہماری ہریانہ ویدانسوں میں آج تک وشواس یا اوشواس پرستاو پر سرکار ہیں نہیں گئے حالانکہ بہتا آیا تھا کیونکہ میں 1999 میں چودی بن سیلال جی نے وشواس مت حاصل کیا تھا پہلے میں وہ جیت گئے تھے جون کے میں جون میں دوبارہ ہی آگیا ہے تو اس میں جیسی وشواس حاصل کرنے کے لیے وہ صدر میں گئے تو تب ہی ان کو کہہ دیا کہ موکماتی جی نے اسٹیفہ دے دیا ہے اور ہاؤس دیر اندین ایڈ جن ہو گیا اس کے ایک مہنے بعد امپرگاس چوٹالا جی نے سرکار بنائی تو انہوں نے پھر وشواس مت حاصل کیا تو ایسے ان کے ایگزامپلز ہمارے یہاں ہیں لیکن جو عوشواس پرستاو کا جو ایک میں ایمپورٹنٹ بات بتانی چاہتا ہوں کہ سرکار صرف عوشواس پرستاو پر ہی نہیں گرتی کئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے اوپر سرکار کو جانا پڑتا ہے اور ایسا ہماری حریانہ ویدانسوا میں ہوا بھی ہے ایگزامپل دے دیں کون کون سی ایسی اور چیزیں ہیں نائنٹین سکسٹی سیون میں جب ہماری دوسری ویدانسوا بنی بننے کے بعد میں میجورٹی کانگریس گورنمنٹ نے گورنمنٹ بنائی میجورٹی میں تھی بانڈیت بھگوال دیال سرما نے اوچ چیپ نیشٹر کی لے کے شیحسن بلایا شیحسن آیا تو شیحسن میں جیسے ہی سپیکر صاحب کا اوفیچر نومینی ڈیکلیئر ہوا دوسری طرف سے اپوزیسن کا میمبر کھڑے ہوئے تو اپوزیسن کے میمبر جیت گئے گورنمنٹ کے میمبر ہار گئے تو سپیکر کے ہارنے کے بعد میں پندت بھگوال دیال سرما کو اے چیپ نیشٹر استیفہ دینا پڑا اور اس کے بعد میں ایک سنیوکت دل کی ملکے کئی پارٹیوں نے راو بیرندر کو اپنا ایک سنیوکت دل کیا اور وہ چیپ نیشٹر بنے لیکن ڈائریکٹ اوشواس اور اوشواس مت پر ابھی تک کوئی سرکار گری نہیں ہے اب میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے کر رہا ہوں پھر آپ سے الویدہ لیں گے اجازت لیں گے سوال یہ کہ ہم ممومن دیکھتے ہیں کہ جب اوشواس پرستاو آتا ہے تو آخر میں سی ایم بولتے ہیں کیا سی ایم کے بعد بھی کوئی بول سکتا ہے کس طریقے کا پرابدھان رہتا ہے ہاں ہمارے جو ہے لوگ سبا اور ویدان سبا کے رولز میں ایک پرویزن یہ بھی دیا ہوا ہے رائٹ ٹو ریپلائی وہ رائٹ ٹو ریپلائی موور کے لیے ہوتا ہے سب بھی موور کے لیے نہیں ہوتا جیسے موشن آف تھنکس پر نہیں ہوتا لیکن دوسرے جو موورز ہوتے ہیں کسی موشن کے ان کو رائٹ ٹو ریپلائی ہوتا ہے یعنی کہ اگر موکہ منتری جی یا کنسل ڈپارٹمنٹ کے منتری بولتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنی بات کہنے کا موقع دینا ہے ان کا حق ہے تو ایسے ہمارے یہاں ہیں اور ہماری یہ پارٹمنٹی کنونشن بھی ہے کہ اگر موکہ منتری جی نے جواب دے دیا ہے تو اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزن کو یا جو موور ہے ان کو پولنے کا قانون کی حساب سے حق ہے بلکل بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اور یہ تمام وہ چیزیں جو عام آدمی نہیں جانتا اور ایسے میں یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں یہ تمام جانکاریاں کہ وشواس پرستاو کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے کس طریقے کا وشواس پرستاو ہوتے ہیں وشواس پرستاو بھی ہوتا ہے یہ تمام جانکاریاں دیر رام ناران یادر جی نے بہت شکریہ آپ کا